اسلام علیکم پیارے دوستو نئی رسپی کے ساتھ حاضر اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں صرف تین چیزوں کے ساتھ بہت ہی زبردست سویٹ ڈش یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے کوئی ککنگ کا مسئلہ نہیں ہے اور سادھی سادھی سی یہ چیز جو ہے وہ بہت جلدی آپ بنا کے اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے فل کریم رکھی ہوئی ہے تین طرح کی جیلی ہے جس میں سے ایک کو ہم نے بنا کے پہلے سے رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر شامل کریں گے ہم کنڈینسٹ ملک سیمپل سے انگریڈینٹس اور سیمپل سا کام تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کریم کو پھینٹ لینا ہے فل کریم کو ہم نے بڑے پیالے میں شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ پہلے ہم اپنی جیلی جو ہے دونوں گرین اور ییلو ان کو بھی بنا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے تو ان دونوں کو بھی بنا کے رکھ دیجئے اس میں ہم نے اُبلتا ہوا پانی ڈالا ہے اور جیلی کے اوپر سارے انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور کتنا پانی آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے پانی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت تھک جیلی نہیں چاہیے جس طرح کہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تو آپ اس میں پانی زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھک ہی بنایا ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کریم پھینٹیں گے آدھی ہم پھینٹ لیں گے تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہمارا کنڈینسٹ میلک ایک پیکٹ جو ہماری کریم کا ہے اس کے اندر ہم نے آدھا ڈبا کنڈینسٹ میلک کا ڈالا ہے تو اب اس کو ہم نے خوب اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے جب تک یہ مکمل طور پر تھک ہو جائے اور یہ دیکھئے کافی حد تک یہ تھک ہو چکی ہے اور یہ ہم نے باہر نکالا تو یہ بلکل مکمل طور پر بن چکی ہے اب اس کریم کو ہم نے ہماری جو سرونگ ڈش ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا شامل کرنا ہے تقریباً ون تھرڈ کریم ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں تو اس کو ہم نے صرف بیس میں تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے یہ لیچئے یہ ہمارا یہاں پہ ہو گیا اور اب اس کے اوپر ہم ڈالنے جا رہے ہیں ہماری ریڈ جیلی جیلی کے جو کلرز میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان میں سے آپ جو چاہیں کلرز استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی پہ ہے کہ آپ جیلی کے کلرز جو ہیں وہ کون سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً ساری جیلی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے بس چار سے پانچ جو اس کے کرسٹلز ہیں وہ ہم بچا کے رکھیں گے دوبارہ اوپر ڈالنے کے لیے تو باقی کی جتنی بھی جیلی ہے وہ ساری اس کے اوپر ڈال دیجئے اور لیجئے یہ بھی ہو گیا اب اس کو کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہماری ییلو والی جیلی ہے اس کو ہم نے اس کو مکمل طور پر جمنے نہیں دیا اب اس کو ہم بکایا جو کریم ہماری بچی ہوئی ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو دوبارہ سے بہت اچھے سے پھینٹ لیں گے تو اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اور مکس کرنے کے بعد لیکن دھیان رکھئے گا زیادہ پھینٹنے سے بعض اوقات کریم خراب بھی ہو جاتی ہے اس لیے بہت زیادہ بھی نہیں پھینٹنا تو اب اس کو ہم نے پورے کا پورا اس کے اوپر ڈال دیا ہے جو ریڈ جیلی تھی اس کے اوپر ہم نے اس کو ڈال دیا ہے یہ دیکھئے یہ تیار ہے اب ہم نے اپنے سپیچولا کی مدد سے اس کو up and down کرنا ہے تاکہ جو white حصہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا اوپر آ جائے اور جیلی بھی تھوڑی تھوڑی اوپر آ جائے لیجئے یہ بھی ہو گیا اور اب اس کے اوپر ہم اپنی green جو جیلی ہے اس کو لگائیں گے اور اس سے پہلے ہمارے جو بچی ہوئی red جیلی تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم green والی جو ہے اس کو بھی کٹ کے چھوٹے چھوٹے crystals کی شکل میں اس کو اوپر ڈال دیں گے بہت آسان اور بہت ہی جلد بننے والی recipe ہے اور اگر اچانک گھر میں مہمان آ جائیں اور آپ کچھ میٹھا ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ آسان آپ کو کوئی recipe مل سکتی ہے تو اس کو ضرور بنائیے گا ایک بار اور ذائقے میں بھی یہ بہت زبردست ہے آپ اس کے اندر اپنے کچھ ذائقے ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو مینگو کی طرح بنا سکتے ہیں اگر 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 بنا سکتے ہیں آپ اس کو strawberry بنا سکتے ہیں جس طرح بھی آپ اس کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اب last میں اس کے اوپر ہم ڈالنے جا رہے ہیں کچھ بادام آپ چاہیں تو آپ پستہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جتنے بھی بادام ہیں ان کو سب کو کاٹیے اور کاٹنے کے بعد ان کو اس کے اوپر ڈال دیجئے اور یہ لیجئے یہ بھی complete ہو گیا اب اس کو دو گھنٹے تک fridge میں رکھئے اور اگر آپ نے اس کو overnight رکھنا ہے تو اور بھی مزیدار بات ہے تو اب اس کو enjoy کر سکتے ہیں آپ بہت آسانی سے اور یہ لیجئے ہم آپ کو تھوڑی سی نکال کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست اور مزیدار بنی ہے تو چلیے بنانے کی تیاری کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کی یہ recipe کیسی بنی اور ہم اس کو کرتے ہیں enjoy اگلی کسی بھی نئی recipe تک دوبارہ آپ سے ملیں گے اللہ نگربان ہو آپ سب کا موسیقی موسیقی